اسلام علیکم بیوکوف ہم سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آتمی سفر کر رہا تھا اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مرتا زندہ ہو جائے اس بیوکوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سمر جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مرتا زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لفت کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا گم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ رہ یہ تیرا کام نہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں تیہ کرنا پڑتی ہیں یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی علودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے اگر تو نے ہاتھ میں اسا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے ہر شخص اسا پھینک کر ازدہہ نہیں بنا سکتا اور نہ پھر ازدہے کو اسا بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموس نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجئے جاستے میں ایک گھڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو عرض کرنے لگا یا حضرت ان پر دم کر کے پھونکیے اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو کے انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں شیر چلانگ لگا کر گھڑے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراں ہلاک کر ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا شیر نے عرض کیا یا حضرت وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے عدب اور گستاک تھا دوسرا اب اس دنیا عابو گل کا رزق میری قسمت میں نہ تھا تو میرے پیارے دوستو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ بے واکوف لوگ اپنے اسرار اور ناشاہستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں انبیاء اکرام کے بے عدب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے میرے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اور آپ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ